باتیں کرتے ہیں اس نے خان صاحب کے بارے میں کیا کہا ہے وہ بھی غلط ہے کہ اس بندے کو لیمنیٹ ہونا چاہیے انتہائی گرا ہوا شخص ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں انہوں نے پوشش کر کے دیکھ لیے زرداریوں نے اور شریفوں نے بہت پوشش کر کے دیکھ لیے موں کی کھانی پڑی ہے ان کے چپیڑیں پڑی ہیں ان کے موں کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک نامزد ملزم کو یہ اختیار دیا ہے چیپ جسٹس آف پاکستان نے یہ ایک بہت بڑا بھونڈا مزاق کیا گیا ہے انصاف کے تقاضوں کا کہ وہ اپنی مرضی کا کمیشن بنائے اپنی مرضی کا جاج اپوائنٹ کرے اپنی مرضی کا فیصلہ لے یہ بیسیکلی انصداد دیشتگردی عدالت کی جانب سے سزا سنائی گئی ہے یہ فوجی دالتوں کے در سے سزا نہیں آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین چھے ججوں کے خط لکھنے کے بعد نون لیگ جس طرح کی انکوائری کرنے کے لیے کمیشن بنا رہی ہے اسی پر آج بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے رعوف حسن نے لائف شو میں شباز شریف اور قاضی فائز عیسیٰ کی دو نمریوں کو پوری دنیا کے سامنے بینکاب کر دیا اور ساتھ ہی رانہ سناؤلہ نے جو گزشتہ روز عمران خان کے حوالے سے بیان دیا تھا کہ عمران خان کو لیمنیٹ کیا جائے اس پر رعوف حسن نے رانہ سناؤلہ کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ کہے کہ انکر سمر عباس رعوف حسن کو چپ کرواتے رہے مگر رعوف حسن نے رانہ سناؤلہ کی ماں بین ایک کر دی آئیں پہلے رعوف حسن کی گرما گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ایک یونیفائیڈ پلیٹ فارم سے ہم لوگ ایک پلٹیکل پروٹسٹ جو ہے اس کا آگاز کر رہے ہیں اور یہ معاملہ جو ہے یہ جیجز کے جو لیٹر لکھا ہے انہوں نے یہ معاملہ حکومت تو پوری طرح کوشش کر رہی ہے کہ اس کو کاپٹ کے نیچے رکھ کے نیچے دبا دیا جائے اور اگزیکیٹیو جو کہ خود انڈائیٹڈ ہے اس لیٹر میں اس کو اکتیار دیا گیا ہے کہ آپ اپنی پسند کی عدالت قائم کریں اپنی پسند کا جیج لگائیں اور اپنی پسند کا ڈیسیشن لیں تو یہ تو مزاق ہے ان لیٹر کے ساتھ اور ہم پارٹی اور جتنی بھی وکلہ تنظیمیں ہیں کل لاہور میں جلسہ ہوا ہے کل پھر لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے یہ دیکھ کیجئے گا آپ اس کو درہا سنیے گا سنیے گا کہ وہاں اس میں کس قسم کی تقریریں ہو رہی ہیں اور وکلہ کا کیا موڈ لگ رہا ہے ہم نے ان کے ساتھ ایک دو دفعہ پہلے کانٹیکٹ ہمارا ہوا تھا تو وہ اگر شامل ہونا چاہیں گے تو وہ اپنی قویش کا اظہار کریں گے اس کے بعد معاملات کو وہاں سے آگے بڑھا لیں گے تازہ رابطہ کوئی نہیں کیا جائے گا وہ پرانے رابطے پر ہی وہ اپنی حائش کا اظہار کرتے ہیں تو پھر بات ہوگی ہم نے دو ایک دفعہ رابطہ کیا تھا ان سے بات چیت ہو گئی تیس پسٹے کے اوپر سینٹر کے انتخابات میں آپ نے پنجاب میں نون لی کے ساتھ آپ نے ایڈیسمنٹ کر لی بھیلا مقابلہ آپ کے سینٹرز وہاں سے دو منتخب ہو گئے لیکن یہ جو ایک ایک تھی خبر تھی آپ کی پارٹی کے اندر سے یہ بات ہوئی تھی کہ فارورڈ بلوک آپ کا چالیس اپی ایس کا وہاں میں بند چکا ہے تو کیا اس فارورڈ بلوک کی شرمندگی سے بچنے کے لیے پی ٹی آئی نے وہاں نون لی کے ساتھ مل کے وہاں پر ایڈیسمنٹ کی اس رومر کے غلط ہونے کا ثبوت آپ کو دیا گیا یہ یہ آپ کا نہیں انیلیسس جوہاں وہ ٹھیک نہیں ہے یہ صرف بلکل وہ ایک فائبیکیشن تھی کوئی دس یونٹی نہیں ہے کوئی بریک اوئی گروپ نہیں ہے کوئی فارورڈ بلوک نہیں ہے پارٹی یونائٹڈ ہے خان صاحب کی لیڈرشپ کے بیچے کمپلیٹی یونائٹڈ ہے بڑی کوشش کر کے دیکھ لیے زرداریوں نے اور شریفوں نے بہت کوشش کر کے دیکھ لیے موں کی کھانی پڑی ہیں ان کے چھپیڑے پڑی ہیں ان کے موں کے اوپر یہ پہلے آپ نے کچھ در پہلے اپنے تصدق جلانی صاحب کے کمیشن کا کیونکہ ان کی سربائی میں جو کمیشن ہے اسے آپ نہیں مانتے تو ماضی میں تو خان صاحب جو ہیں انہیں تصدق جلانی صاحب کے حوالے سے بھرپور اعتماد قدار کرتے رہے ہیں انہیں بڑا ایک کفیر جج مانتے تھے بڑا زبردست جج انہیں مانتے تھے تو اب کیا ہو گیا ہے ہم ان کی ذات کے اوپر کوئی کومنٹ نہیں کر رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک نامزد ملزم کو یہ اختیار دیا ہے چیف جسٹس اف پاکستان نے کہ وہ اپنی مرضی کا کمیشن بنائے اپنی مرضی کا جاج اپوائنٹ کرے اپنی مرضی کا فیض دالے یہ ہے ہمارا بیسز آف اوجیکشن ملزم کو اپنے مقدمے میں خود جج بننے کا نہ کبھی کوئی ہم نے سنا تھا اور نہ ہی اس قسم کا کوئی پرویشن جو ہے وہ جورسپلودنس اسٹی اور جورسپلودنس میں موجود ہے سو یہ ایک تماشا ہے یہ ایک کربسٹی ہے جسٹس کی جو کہ جو کہ سپریم کورٹ اور جو اس وقت حکومت وقت ہے ان کی ملی بھکت لگتی ہے یہ یہ ایک بہت بڑا بھونڈا مزاک کیا گیا ہے انصاف کے تقاضوں قائن کے تقاضوں اور قانون کے تقاضوں کے ساتھ ہم اس لیے اس کو قبول نہیں کرتے ہیں جسٹس سرکت دوزائن صاحب کا ہونا یا نہ ہونا اس میں ایک فیکٹر بھی نہیں ہے تو صاحب پھر یہ بتا دیں یہ جو کند رہا ہے پھر اس کمیشن کو کام کرنے سے روکنے کے لیے کمیشن کے خلاف آپ کو پٹیشن دائر کرنے جارہے ہیں سپریم گوڑا پاکتان میں ہم کمیشن کو چیلنج کر رہے ہیں بلکل یہ بتا ہے کہ یہ جو نو مئی کے بارے سے سزائی آنا شروع ہوگی ہے پاکستان تحریکت صاف کے کارکنان کو کل جو ہے آئیے 51 بندوں کو سزا دی گئی یہ پانچمہ سال کیا کی گجرانوالا کینٹ پر حملے اور جلاؤ گراؤ کے حوالے سے تو یہ آج مزید سزائیں بھی ظاہر ہے اس پہ آنا شروع ہو جائیں گی تو اس پہ اب پارٹی کی حکمت ایملی کیا ہوگی انکوائری انویسٹیگیشن کیے بغیر جوڈیشن کمیشن بنے بغیر لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں ہمیں تو اس کی بیسیسی سمجھ نہیں آ رہی یہ ایک بھونڈا طریقہ ہے بھونڈا ٹیکٹک ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر اور پریشر ڈالا جائے ہم اس سے بدتر پریشر جو ہے اس کو سسٹین کر چکے ہوئے ہیں ہمارے ورکرز جو ہیں وہ کھڑے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر جبر کیا گیا ہے ان کے گھر تباہ کیا گیا ہے ان کی بزنسز تباہ کیا گیا ہے اس کے باوجود وہ لوگ ابھی تک پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سپریم قرآن پاکستان کا تھا وہ فتو کے والے سے تھا وہ ان عدالتوں کے والے سے نہیں تھا یہ بسیقلی ان صداد دیشتگردی عدالت کی جانب سے سزا سن آئی گئی ہے یہ فوجی عدالتوں کے طرح سے سزا نہیں آئیے لازمی بات ہے کہ ہم چیلنج کریں گے یہ ایک بھونڈا مزاک ہے مزاک ہے اور یہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کیو پر پریشر کیلئے کوئی سازش کیتھی کچھ سے پہلے میں نے ان کٹروی ریکارڈ کیا جو آگے ہم جا کے چلائیں گے تو یہ معاملہ تو پی ٹی آئی کے قرآن دی جانب جا رہا ہے اس کے لیے تیار ہے آپ پھر اس سے رانہ سناؤلہ صاحب کی اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ کوئی ہے اس شخص کی جو کہ کرداراً ایک بہنتائی گرا ہوا شخص ہے تو بھائی میں پھر کوئی کامنٹ میرے لیے آپ بھی قابل ہیں اس نے خان صاحب کے بارے میں کیا کہا ہے وہ بھی غلط ہے کہ اس بندے کو الیمنیٹ ہونا چاہیے کیا یہ بنتا تھا اس شخص کے لیے کہ وہ خان صاحب کی ذات کے بارے میں ایسی بات کرے انتہائی گرا ہوا شخص ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں انہوں نے وضاعت مجھاری کی ہے اس پر کہ خان صاحب کے بارے میں وہ کہہ رہے کہ سیاسی ان کے بیسیکلی وہ کہہ رہے وہ سیاسی پرائی میں بات کی تھی ان کی شخصیت کے بارے میں بات نہیں انہوں نے الیمنیشن کہا تھا اب وہ اس کی تعبیلیں جتنی برزی پیش کر رہے جو کہنا تھا انہوں نے قائد کہہ دیا ہے وہ یہ جو حکومتی پلان نظر آ رہا ہے جس کی رانہ صلی اللہ جس طرح اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ثبوت موجود ہے کہ پی ٹی آئی کو کلندم قرار دیا جا سکتا ہے انتہیں شبایت موجود ہیں یہ تو بڑا سیٹ ٹائکو کا پاکستہ تیری کے صاحب کے لیے کیسے نمٹیں گے اس سے سمر صاحب یہ ٹری پرانگ جو تھا یہ ان کی اصول تھی ہمارے اوپر پہلے انہوں نے خان صاحب کو پلٹیکلی نیوٹیلائز کرنے کی کوشش کی اس میں موک ہی کھائی بری طرح ناکام ہوئے پھر ان کو فزیکلی الیمنیٹ کرنے کی کوشش کی خدا کی ذات نے اللہ نے ان کو بچایا تین حملے ہوئے ایک میں ان کی ٹانگ کے اوپر زخم آئے اور دو خدا اللہ تعالیٰ کی ذات نے بچایا اس کے بعد ہی اب ہمیں امپلکیٹ کر رہے ہیں انہی کیسز میں کہ جی اس کو بین کیا جائے اس پلٹیکل پارٹی کو لگے رہے ہیں یہ تماش بھی یہ جو بندر کے ناچ ناچ رہے ہیں ناچیں یہ سب لوگ بندر کے کٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ مرج کی ہے خان صاحب کی لیڈرشپ کے اندر سارے اشرف المخلوقات سارے قابل اطراب میں اس طرح کی الفاظ استعمال نہ کی جائے سر مجھے یہ بتاتے ہیں کہ کل سے کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ تین سال تک مدد کر دی جائے چیف جسس کی پی ٹی آئی اس پر کیسے ریاک کرے گی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے اس طرح سے یہ پاکستان ڈے کے اوپر نامات تقسیم کیے گئے ہیں یہ بھی مجھے اسی سلسلے کی ایک کڑی لگی ہے ایک اور شخص کو انعام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے لیے تو انہیں بکلا کی تاریخ کا سامنا کرنا پڑے گا ہمارا تو اپیننج لازمی بات یہ ہے کہ جو فیصلے ہوئے ہوئے ہیں جوٹیشری کے بارے میں وہ فیصلے کام رہنے چاہیے جس طریقے سے چل رہا ہے اسی طریقے سے چلتے رہنا چاہیے اس میں کسی قسم کا اگر کوئی چینج کیا گیا تو لازمی بات ہے ہم اپنی جو سٹریٹیجی ہے وہ سامنے لائیں گے لیکن اس پر تو ان کو وقلہ کی مضاہمت کا سامنا کرنا پڑے گا آپ اپنی مرضی کی کمیشن بنائے اپنی مرضی کا جج بنائے یہ لیے ایسا کوئی فیصلہ ہوا ناظرین آپ نے رہوف حسن کی گفتگو سمی رہوف حسن نے چھ ججوں کے خط پر بنائے گئے کمیشن کے بارے میں کہا کہ ہمارے قاضی صاحب ان چوروں اور ڈکیتوں کے ساتھ مل چکے ہیں اور جور چور ہیں ان کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا ہے کہ آپ اپنی مرضی کا کمیشن بنائے اپنی مرضی کا جج مقرر کریں اور اپنی مرضی سے فیصلے کروائیں رہوف حسن نے کہا کہ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ چور کے ہاتھ میں سب کچھ دیا جائے کہ تم اپنی انکوائری خود کرو یہ عوام اور چھے ججوں کے ساتھ ڈراما کیا جا رہا ہے آج ہمارے جج بھی محفوظ نہیں ہیں جنہوں نے ہمیں انصاف دینا ہے ان کو خود انصاف نہیں مل رہا اور حکومت بڑی چلاکی کے ساتھ اس سارے معاملے پر مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے سمر عباس نے جب رہوف حسن سے کہا کہ رانہ سناؤلہ تو کہتے ہیں کہ ایسے شوائد مجود ہیں کہ پی ٹی آئی کو بین کیا جا سکتا ہے اس پر رہوف حسن نے بلکل ٹھیک کہا کہ رانہ سناؤلہ کی کوئی کریٹیبلٹی ہے وہ تو سب سے بڑا ڈکیت اور گراوہ شخص ہے رہوف حسن نے کہا کہ عمران خان پر جتنے بھی کیس بنائے گئے ہیں سب بھوگس ہیں اور حکومت نے پلینک کر کے عمران خان پر بنائے ہیں جس کی گواہی یہ چھ جج دے رہے ہیں اور اب بہت جلد عمران خان سارے کیسوں میں سے رہا ہو جائیں گے کیونکہ جتنے بھی عمران خان کے کیسوں کے فیصلے ہوئے وہ سب ججز بقول عمران خان کے انسٹرکشن لیتے تھے اور یہ بات اب عمران خان کی سچ ثابت ہو چکی ہے عمران خان پر جو حملہ ہوا اس میں رانہ سنواللہ شامل تھا ہم نے ایف آئی آر کرانے کی کوشش کی مگر ایف آئی آر درج نہ ہو سکی رہوف حسن نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ عید کے بعد ہم پورے ملک میں بہت بڑا اتجاج کرنے جا رہے ہیں گلی گلی میں ہماری ریلیاں نکلے گی بڑے اتجاج ہوں گے حکومت کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا ناظرین آپ کا کیا خیال ہے حکومت تحریک انصاف کو اتجاج کرنے کی اجازت دے گی یا پھر وہی پچیس میری والا قصہ دھرایا جائے گا آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگار کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ